بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کپ جو ہے پاورڈر ملک ہے یہ تھوڑے ڈرائی فروٹس ہیں ہاف کپ جو ہے وہ دیسی گھی لیا ہے ہاف کپ ہی چینی ہے یہ دودھ ہے چار پیس بریڈ کے ہیں اور یہ تین چھوٹی الائچیاں لیے ہیں جس کڑائی میں یا برطن میں آپ کو حلوہ بنانا ہے وہ لے لیں یہ چار پیس بریڈ کے لے لیے ہیں ان کے جو ہے ان کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر لیں گے اس طرح کنارے سمیتھ ہی لی ہے بریڈ ضرورت نہیں ہے کنارہ اتارنے کی بس اس طرح سے اس کے چھوٹے پیس کر لیجئے اب دودھ لیں گے یہ فریش والا دودھ لیا ہے اسے جو ہے بریڈ کو ہمیں اس میں سوک کرنا ہے یہ تقریباً ایک کپ دودھ میں نے ڈالا ہے بریڈ کو اچھی طرح سے اس میں سوک کرنے دودھ ہمیں اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ دودھ الگ نظر نہ آئے لیکن بریڈ ساری اس میں نرم ہو جائے ایک اور ڈال رہی ہوں نرم ہوتی جائے تو اس طرح کر کے اسے توڑتے جائے بس یہ اتنا ہی جائے گا اور دودھ ہمیں اس میں نہیں ڈالنا اسے اب دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ بریڈ دودھ میں اچھی طرح سے نرم ہو جائے دس منٹ گزر گئے ہیں یہ دیکھیں بریڈ بلکل اس میں نرم ہو گئی ہے دودھ میں اب اسے اکڑائی کو چولے پر رکھ دیا ہے میں نے اس میں اب ڈالیں گے یہ آدھا کپ گھی دیسی گھی لیا ہے کیونکہ ہلوے تو دیسی گھی میں ہی مزے کے بنتے ہیں اب ہم اسے پکائیں گے میڈیم آج پر پورے ہلوے کی پوری ریسپی میں کہیں پر بھی آگ ہمیں تیز نہیں کرنی ہے اسے اتنی دیر پکانا ہے گھی کے ساتھ بریڈ کو کہ جو دودھ ہم نے اس میں ڈالا تھا وہ ریپلیٹ ہو جائے سوک جائے بناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے میش کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کنارے وغیرہ یہ بلکل کریمی جو ہے فارم میں آ جائے گی یہ جو بریڈ ہے ہماری دودھ کے ساتھ یہ پانچ منٹ میں نے ہلکی آنچ پر بریڈ کو پکایا ہے گھی کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارا دودھ جو ہے اس کا وہ ایوپریٹ ہو گیا ہے بریڈ بھی اچھے سے جو ہے ایک جان ہو گئی ہے اس میں اور یہ دیکھیں اس نے گھی بھی چھوڑ دیا ہے اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے چینی ہاف کپ چینی ڈال رہی ہوں چینی آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ سیٹ بھی کر سکتے ہیں چینی کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے لائچیاں بھی کوٹ لی تھی چھوٹی لائچیاں وہ بھی ڈال دی ہیں اور چھے انڈے ڈال رہی ہوں اس میں توڑ کر یہ دیکھیں آگ بلکل ہلکی ہی رکھ رہی ہے ہمیں آگ اس کی تیز نہیں کرنی اچھا چینی اب اپنے ٹیس کے اکارڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے اس میں ہادہ کپ جو چینی ہے وہ کافی ہوتی ہے کیونکہ بریڈ میں بھی تھوڑی سی چینی ہے دودھ بھی تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے اور ہم نے اس میں پاودر ملک بھی ملانا ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے باقی آپ کی مرضی ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جو ہلکی چینی کھاتے ہیں نورمل چینی تو یہ جو ہاف کپ اس میں ڈالا ہے یہ موڈریٹ ہی رہتا ہے باقی آپ کہیں پر بھی کسی مرحلے پر بھی ٹیسٹ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں ہاف کپ اس میں یہ پاودر ملک بھی ملا دیتی ہوں ابھی میں اب سب چیزوں کو مکس کر کے بلکل ہلکی آنچ پر ہمیں مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اسے پکانا ہے چمچ اس کا کسی بھی مرحلے پر چلانا نہیں چھوڑنا ہے انڈے ہیں تو بہت جلدی جو ہے وہ یہ نیچے لگ جانے کا اس کا ڈار ہوتا ہے اس طرح سے مکس کرتے جائیں سب چیزوں کو یک جان اور چلاتے جائیں چمچ اور اسے کھون دے جائیں کہیں لگے گھٹھلی ہے اس طرح سے یہ سپیچلوں کی ہلپ سے یہ دیکھیں سب کچھ یک جان کر لیں موسیقی دیکھیں ہلکی آنچ پر پکاتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہلوہ جو ہے وہ گھی چھوڑنا شروع ہو گیا ہے اب اس مرحے پل اس میں آپ ڈال دے جیے ڈائی فروٹس جو جیسے آپ چاہیں سابت ڈالنا چاہیں میں نے یہ کرش کر کے ڈال لیے ہیں ڈائی فروٹس اس میں آپ کی جو مرضی ہو وہ ڈال لیں نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں یہ سمپل بھی بہت مزیکہ لگتا ہے لیکن کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو ڈائی فروٹس اچھے لگتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بریڈ کا ہلوہ بھی بنانا بتایا تھا اس کا لنک بھی میں ڈسکرشن باکس میں ڈال دوں گی اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل پر آپ کو بہت سارے اور ہلوے دیکھنے کو ملیں گے تو آپ یہ ونٹر میں ان سے فائدہ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلوہ جو ہے وہ کنارے بھی اس نے چھوڑ دیئے ہیں اور یہ گھی بھی چھوڑ رہا ہے اسے ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے یہ اس طرح کا سوفٹ سا ہی رہے گا کیونکہ اگر اسے اوورپوک آپ نے کیا تو اس کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور یہ جو انڈا آپ نے اس میں ڈالا ہے وہ تھوڑا سا چوئی ہو جائے گا داندار سا جو ہے وہ نہیں رہے گا بلکہ چوئی ہو جائے گا اکڑ جائے گا بیچ میں تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ہلوہ جو ہے دس منٹ میں ہی تیار ہو گیا ہے یہ اگر میں یہ سائیڈ اگر میں آپ کو دکھاؤ یہ دیکھیں سارا یہ گھی چھوڑ رہا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ یہ پکر تیار ہو گیا ہے ملکل نیچے آگ جو ہے وہ ہلکی ہے آگ تیز نہیں کرنی اسی سے اس کا کلر بھی ٹھیک رہے گا کیونکہ بریڈ کے نیچے اگر آپ جب بریڈ پکائیں گے آگ تیز کریں گے تو بریڈ جو ہے وہ براؤن ہو جائے گی اسے براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہمیں اسے دودھ کے ساتھ کریمی سا فلیور دے کے پکانا ہے اسے براؤن نہیں کرنا یعنی اس کا فرائیڈ فلیور ہمیں نہیں چاہیے کریمی فلیور چاہیے اسی طرح انڈوں کا بھی جو اور پاؤڈر میلک کا بھی ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ مائلڈ کی طرف رکھنا ہے اور کک نہیں کرنا یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ہلوہ بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے گی چھوڑ دیا ہے اس نے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے چینی ٹیسٹ کر لیجئے اس مرحلے پر اگر مزید ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگو سے سیٹ کر لیجئے یہ مزیدار سا جلزی سے جھٹ پٹ بننے والا ڈے کا ہلوہ تیار ہے سردیوں کی شاموں میں اگر اچانک سے کوئی مہمان آ جائیں یا اپنا دل میٹھے کو کرے تو یہ اس وقت بنانے کے لیے بڑی بہترین ڈش ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک لازمی دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تینکیو